سپریم کورٹ جہنس برگ ساؤت افریقہ اور آج ان کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ان کا نام ہے ڈیزی ڈیمارکر خیر نمشکار حرار مہدیو جائے بھولے نات آپ کا سواگت آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچاک کا ریڈیو میرا نام نتن ہے یہاں سے ولاغ مووی ریویوز آرٹیکل ڈسکس کرتا ہوں آج کا یہ آرٹیکل ساؤت افریقہ سے ہے اور اس کورٹ میں بہت سارے فیصلے ہوئے بہت سارے لوگوں کو سزا سنائی گئی لیکن جب اس ویقتی کو سزا سنائی گئی اور یہ دنیا چھوڑ کر گیا اس کے بعد سے کورٹ میں بہت عجیب عجیب گھٹنائے ہونے لگیں اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً چھ سال کے لیے اس کورٹ کو بند کیا تھا شفٹ کر دیا گیا تھا لیکن کیا واقعہ ہے کون ہے یہ جس کے بارے میں میں آج بتانے والا ہوں دھیان سے سنیے گا اور اور کہا جاتا ہے کہ ساؤت افریقہ میں جو بہت ساری خطرناک جگہ ہیں بھوتیا جگہ ہیں ہونٹڈ پلیسے ہیں جہاں پر بھوت پریت آتماؤں کو دیکھا گیا ہے محسوس کرا گیا ہے اس میں نمبر ون پہ آتی ہے یہ سپریم کورٹ جو ہنس برگ کے بارے میں بتا رہا ہوں وہاں کی یہ ڈیزی ڈی مارک اپ ایک ایسا عجیب سا دکھنے والا بیقتی جس کو یہاں پر جب فیصلے کے لیے لائے گیا تھا تو اس پر عاروب تھا چار لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا تھا دو پتہ دو بچے اور وہ دنیا میں نہیں رہے تو اس کو سزا نشچت ہونی تھی پلیس نے پکڑا کورٹ نے کارواہی کری اور اسے سزا سنائے گئی جب اسے سزا سنائی جا رہی تھی تب اس کے چہرے پر ایک پرسنٹ بھی ڈر نہیں تھا کوئی غم نہیں تھا کوئی شکن نہیں تھی لیکن اس نے ایک بات بڑی عجیب سی بول دی تھی جس کی وجہ سے کورٹ میں موجود بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شاید اس کا مانسک سنتولن بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ کیا بول رہا ہے اس نے کچھ باتیں جو بولی وہ خیر یہاں سے ویڈیو کے مادہم سے کیا ہی بتائیں گے لیکن جس بات پر سبی لوگوں کا زیادہ دھیان گیا اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپ مجھے بول رہے ہو کہ میں نے کیا ہے میں نے چار لوگوں کو بھگوان کے پاس پہنچا دیا نہیں وہ تو بھیٹ ہے اور ایسی بھیٹ تو میرے مادہم سے یا کسی اور کے مادہم سے چڑھتی چلی جائیں گی جو وکیل صاحب تھے انہوں نے پوچھا کیا بول رہا تم کیا بھیٹ ہے کیا تم سے یہ کسی نے کروایا ہے یا تم نے کہتا ہے نہیں میں نے خود کیا ہے اور ان کے پیدا ہوتے ہی مجھے پتا تھا کہ جب یہ اتنے بڑے ہو جائیں گے تو میرے ہاتھوں انہیں مکتی مل جائے گی اس سے کچھ چیزیں سننے میں عجیب لگ رہی ہیں یہاں جج صاحب نے بھی کہا کہ ایک بار اس کا پہلے مانسک سنتولن بھی چیک کرایا جائے اس سے اسپطال لے کر گئے کیونکہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا سزا نہیں ہو سکتی لیکن وہاں یہ بلکل ٹھیک نکلا ساری چیزیں ساری ریپورٹ سب کچھ ایک 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 دم پرفیکٹ آیا جیسے کی مطلب نومل ویقتی کا ہوتا ہے کوئی مانسک سمسیہ نہیں ہے اس کا سنتولن بلکل ٹھیک ہے لیکن جب بھی اس چار ویقتی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگ جاتا تھا جتنے وقت یہ جیل میں رہا تھا یہ بار بار کوٹ میں ہوئی باتوں کو لوگوں کے سامنے بولنے لگ جاتا تھا کہ جج صاحب نے یہ بولا ہے پھر وکیل یہ بولا پھر میں نے یہ بولا پھر جج یہ بولا اور اس طرح کا لوگوں کو بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ ایک ایک بات بھئی دو ڈھائی گھنٹے کی ہیرنگ تھی کوٹ میں تو ایک ایک بات اسے یاد کیسے رہ رہی ہے یہ بات جیل کے باقی لوگوں کو بھی پتا چلی بہت سے لوگ آئے یہ ڈرامے بازی دیکھنے کے لیے کہ تُو یہ سب کچھ کیسے یاد رکھ سکتا ہے ایک ایک شبد کیسے یاد ہے تر کو سمیہ تک ٹھیک بتا رہا ہے کہ بارہ بج کے پیتالیس منٹ تھے پھر ایک بج کے پانچ منٹ پہ ایسا کہا گیا یہ سب کیسے بتا سکتا ہے اس نے کہا میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں اور وہ جو چاروں گئے ہیں نا جنہیں میں نے بھیجا ہے وہ بھی ابھی میرے ساتھ ہیں میں ایسے پکڑ لیتا ہوں آتماؤں کو لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ دیکھئے جب تک یہ کچھ ایسا بتا رہا تھا تب تک تو ٹھیک ہے لیکن میں آتماؤں کو پکڑ لیتا ہوں یہ کیا مورکتا ہے یہاں ایک جن پر یہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں جیسے ہم یہاں پر بولتے ہیں کہ پنڈی جی بھگت جی وہ لوگ جن پر بھروسہ کرتے تھے انہوں نے بولایا گیا اور اس سے ملوایا گیا کہ ایک بار اس کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہو کیا ہے اس کے ساتھ کوئی سمجھ سے آہے کیا ہے سمجھ نہیں آرہا انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ایک راکشت ہے جس نے ایک ہستے کھلتے پریوار کو اجار دیا اور جیسے سزا ہو رہی ہے جیسے مرتیو دنڈ ملا ہے تو اسے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اتنا نردئی آدمی سماج میں خلا گھمنا بھی نہیں چاہیے آج ان کے ساتھ کیا ہے نہ جانے کل کس کے ساتھ کرے کہا گیا کہ اسے سزا تو سنا دی گئی ہے کورٹ میں اسے فاسی کی سزا ہوئی ہے لیکن ہم ایک بار یہ پتا لگانا چاہتے ہیں یہ جو بول رہا ہے یہ مطلب کیا ہے جب وہ جو ان کے بھگت جی کہوں گا میں یہاں کہانی میں وہ جب آ کر ان سے ملتے ہیں نا تو مطلب پانچ ایک منٹ کی میٹنگ تو نومل تھی اس کے بعد وہ ہسنے لگ گیا آدمی اور کہتا ہے کہ کچھ وقت بعد تیرے یہاں سے بھی ایک آدمی کو یہ جو میں اپنے ساتھ ہوں لے کے بیٹھا ہوں چھوڑ دوں گا اور وہ لے جائے گا یہ جو یہاں پر آئے تھے ان کے گروہ بھگت جو بھی ہیں جو بھی مطلب وہاں کے لوگ کہتے ہوں گے بار بار میں اچھا فادر بولتا ہوں وشواس بھی رہتا ہے اور صحیح ہے کرنا بھی چاہیے جو آپ کو عیشور کے پرتی جاگرک کرتا ہے وہ عیشور سے کم نہیں انہیں ہم گروہ کہیں گے فادر نے یہاں پر اس کی باتوں کو بہت لائٹلی لیا اور کہا کہ ہاں مانسک سنتلون ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ تنتر ودیا بھی جانتا ہے آدمی کیونکہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات نہیں کر رہا تھا اور اس کے پیچھے دو تین کارن ہیں آپ نے اس کے ہاتھ کی تین انگلیاں دیکھی ہیں ان تین انگلیوں پر ناکھون نہیں ہے اور اس نے آرٹیفیشل کچھ ناکھون سا بنا رکھا تھا یہ اچھی ودیا جانتا ہے اور اس کے ساتھ جو دو تین لوگ آپ نے رکھے ہوئے انہیں وہاں سے ہٹوا دو ورنہ ان کے ساتھ بھی کچھ گڑبر ہو سکتا ہے یہ اپنی ودیا بینا کسی سمان کے کرنا جانتا ہے اور جب یہ ہس رہا تھا تو آپ نے نوٹس نہیں کرا کہ اس کی ہسی میں دو لوگوں کی اور کی آواز آ رہی تھی ایک مہلہ ہے اور ایک کوئی بچے کی اسی آواز ہے جب یہ ہس رہا تھا مطلب ہس تینوں رہے ہیں لیکن ہمیں دیکھ صرف ایک رہا ہے انہوں نے کہا آپ جس طرح سے بات کر رہے ہو ایسے تو یہاں جیل میں ڈر کا محول بڑھ جائے گا انہوں نے کہا ہونا بھی چاہیے تھوڑا سترک ہونا چاہیے آپ کو اور ان دونوں کو وہاں سے ہٹوائیے جب یہاں پولیس کرمی آئے اور ڈیزی ڈی مارکر کے ساتھ جو دو لوگ رہ رہے تھے انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر رہے تھے تو اس نے ہس کر کہا کہ میں فانسی سے پہلے چلا جاؤں گا اور پھر جہاں مجھے سزا سنائے گئی ہے وہیں پر رہوں گا میرا گھر وہ ہی ہے یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی لیکن جنہوں نے سنا انہوں نے آگے اپنے سینئر افسر کو بتایا کہ ڈیزی ڈی مارکر نے ایسا کہایا کہ مجھے جبکی فانسی ہوئی ہے چار مہینے بعد یا ایک سال بعد فانسی ہونی ہے یا دس دن بعد اس نے کہا اس سے پہلے چلا جاؤں گا تم سب کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میرا گھر اسی کوٹ میں بنے گا جہاں پر میں سزا سن کر آیا ہوں سب نے کہا کہ اس کا مانسک سنتولنہ ٹھیک ہے ہی نہیں بار بار یہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے اور نجانے دیوار کی طرف دیکھ کر کیا بولتا رہتا ہے کوئی آ جاتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بولتا ہے جبکہ اس کے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے لوگوں کو بولتا ہے جو کہ اسے لگتا ہے کہ کمرے میں ہے کہ سب چپ ہو جاؤ کوئی آ رہا ہے یہ تین تین چار چار دن کھانا نہیں کھاتا تھا مطلب آپ کتنا بھی اس پر زور ڈالو یہ کھانا نہیں کھائے گا پھر اس کے بعد ایک آدھ روٹی کبھی ملی جو کھالی تو ٹھیک ہے نہیں تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کھانا پورتی ہوتی کیسے ہے کچھ نہیں پتا چلا اور ہاں لوگوں نے یہ جو سنا تھا یہ بھی سچ ہو گیا اس کے بعد من میں ڈر بیٹھا کیونکہ اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جس دن کی فاسی ہوگی اس سے پہلے چلا جاؤں گا اسے فاسی تین دن بعد تھی لیکن اس نے تین دن پہلے ہی پرانٹ چھوڑ دیئے وجہ کچھ نہیں پتا کسی کو بھی اس نے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں رکھا تھا ایسا نہیں کہ کوئی اپنا نصب یا گلپ کچھ بھی نہیں نومل ہے اور وہ اس طرح سے گیا ہے کہ جیسے اسے پتا تھا کہ مجھے کتنے بجے اور کس ٹائم جانا ہے اس کے بعد پورے جیل میں یہ چرچہ فیل گئی کہ اس طرح سے اس نے کہا تھا اور وہ اسی طرح سے گیا ہے اب یہاں سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جنہوں نے یہ بات سزا سنائی تھی انہوں نے کہا دیکھئے جب انسان کا وقت آتا ہے تو اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنا لگ جاتا اور وہ تو درندہ تھا راکشس تھا اس کی باتوں کو اتنا زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں آپ سم نشچنت رہیے ایسے تو نہ جانے کتنے لوگ مورک لوگ آتے جاتے رہتے ہیں یہ سبھی کا وہم تھا لیکن وہم حقیقت میں بدلتا دیکھ رہا تھا جس دن وہ گیا ہے اچھے سے اس کو مدب ان کے آن جو کریا ہوتی ہے وہ کروائی گئی اسے دفنائی گیا اور مکتی دلوائی گئی کہہ سکتے ہیں کہ مکتی دلوائی گئی لیکن شاید ہوئی نہیں جس وقت اسے دفنائی گیا ہے اس کے ٹھیک ایک منٹ بعد سپریم کورٹ میں اسی کٹگرے میں اسی جج کے سامنے یہ ماکر کھڑا دیکھ رہا تھا جس صاحب ایک دم کنفیوز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پر کیسے ہیں اب باقی لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کسے بولا ہے بھائی جو ابھی کٹگرہ ہے وہ کھالی ہے آپ کس کی طرف دیکھ کر بولے ہو جج صاحب نے دوبارہ سے دیکھا پھر انہوں نے کہا مجھے دس منٹ کا سمیں دیجئے وہ اپنے یہاں سے بہار آتے ہیں اپنے روم میں آئے اور سیدھا جیلر کو فون کر آئے اس سے پوچھتے ہیں کہ جو ماکر ہے جس کو آپ نے شاید دفنا دیا ہے یہ بات سچ بھی ہے یا صرف من سے باتیں بنا رہے ہو کہیں وہ جیل سے بھاگ تو نہیں گیا انہوں نے کہا نہیں نہیں کہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ جیل سے کیسے بھاگ گیا ہم نے دفنایا ہے اور پوری پولیس تینات تیمہا پر سب کچھ ڈھنگ سے کام کیا گیا ہے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو انہوں نے کہا نہیں میں جو ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں مجھے اس پر شاید یقین نہیں کرنا چاہیے میری آنکھوں کا دھوکہ ہوگا کیا دیکھا ہے آپ نے انہوں نے کہا میں نے کوٹ میں ابھی ماکر کو دیکھا ہے وہ بھی اسی کٹکرے میں جہاں پر اسے پہلے کھڑا کیا گیا تھا اب پولیس والے چنتے تو گئے تو جو جیلر تھے اور جو وہاں پر جیل کو دیکھ رہے کر رہے تھے وہ سب یہاں پر آئے کوٹ پہ انہوں نے اپنی کاروائی کر جو بھی پروسیڈنگ وغیرہ ہوئی تھی وہ ہوئی اس کے بعد جیلر سے جج صاحب کی تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کی میٹنگ ہوئی انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی کہ جیل میں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا اور اس نے جاتے وقت بھی بولا تھا کہ میرا گھر یہی ہوگا تو مجھے کہیں بھی دفنا دو پورے سنسار میں کہیں بھی دفنا دو لیکن میرا گھر وہی کوٹ ہوگا جہاں سے مجھے اس طرح سزا ملی ہے کیونکہ ابھی اس کا کام پورا نہیں ہوا تھا جیسے ہی کہتا ہے جاتے وقت بھی اس نے کہا تھا کہ مجھے تو بہت ساری بھیڑ اکھٹی کرنی ہے مجھے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں مجھے وہ ساری پوری کرنی ہے اور مجھے پہلے ہی آپ اس طرح کی سجا دے دوگے تو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی مادھیم سے میں اپنا کام تو پورا کروں گا سوپریم کورٹ میں اس وقت کیمرہ نہیں تھا جس وقت سے مطلب یہ سب ہو رہا تھا جو بینچ صاف کر کے سیٹ کر کے جاتے تھے نا بھائی صاحب یہ تین دن تک تو وہ اتنے کنفیوز ہو رہے تھے کہ جو یہاں پر میرے ساتھ بتتمیزی کر رہا ہے مزاق کر رہا ہے اس کے بارے میں ایک بار پتا چل جائے تو میں جت صاحب سے یا بڑے لوگوں سے جو بھی یہاں پر ہیں ان سے اس کی شکایت کروں گا یہ روز صبح چھ بجے آ کر پوری کورٹ کو صاف کرتے تھے جو بھائی صاحب ہیں ان کا نام ڈینی ہے جو کیے صبح کام کرا کرتے تھے صبح آئے ڈینی نے پورے کورٹ کو اچھے سے صاف کرا جھاڑو پہنچا جو بھی ہونا ہے پھر پوری جو ڈیسک وغیرہ ہے بیٹھنے کی جو کورسیاں ٹیبل جو بھی ہے ان سب کو اچھے سے صاف کرتا تھا گیا بھار تھوڑا سا لنچ وغیرہ کرا یا حلکہ فلکہ جو بھی بریک فاسٹ وغیرہ کیا تو کورٹ میں پھر جج صاحب کے جو سامنے کی ٹیبل ہے اس کو بھی صاف کر کے اچھے سے جاتا تھا مطلب دو چکر میں یہ صفائی کرتا تھا پہلے چکر میں پورے کورٹ کو کرتا تھا دوسرے چکر میں جج صاحب کے آس پاس کا ایریہ ہر بار وہ سب کچھ ملتا تھا یہ باہر گیا اور یہ اس دن کی بات ہے جس دن جج صاحب کو دکھا سمجھ رہے ہو نا ماں کر جج صاحب کو دکھا تھا اس دن کے بعد یہ سب ہو رہا تھا تین دن لگاتار اس کے ساتھ ہوا ہے چوتھے دن اس نے شکایت کر دی یہاں کے جو سینئر سپروائزر وغیرہ تھے کہ میرے کام کو کوئی گڑبر کر رہا ہے میں کام کر کے جاتا ہوں اور کوئی سب کچھ خراب کر دیتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ صرف تمہارے کو لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہیں دھیان نہ رہتا ہو انہوں نے کہا کیا دھیان نہیں رکھتا ہو میں پہلی بات اکیلے پوری بینچ کو اٹھا کر دیوار کے پاس نہیں لا سکتا ہوں یہ پوری ٹیبل ایک سائیڈ ہوتی ہے پھر مجھے کسی کو بھلا کر لانا پڑتا ہے اور یہ تین دن سے لگاتار ہو رہا ہے آپ سمجھئے جس پر لوگ بیٹھتے ہیں سننے والے جو ہوتے ہیں وہاں پر کیا فیصلہ ہو رہا ہے دت صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو وہ اتنی بھاری ہوتی ہے کہ دو لوگوں کے بینہ وہ اٹھ نہیں سکتی تھی یہ کہتا ہے کہ میں اسے سب کو ساف کر کے جاتا تھا تھوڑی سی ایک ہاتھ سے جو ادھر ادھر ہو سکتی ہے بس اتنی کر کے لیکن جب میں چائے بھی کے یا کافی بھی کے جو بھی ہے وہ آتا ہوں تو وہ ساری ٹیبل آدھی ادھر ہیں آدھی ادھر ہیں بیچ میں ساری جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے اور یہ لگاتار تین دن سے ہو رہا ہے میں اکیلے کیسے کر سکتا ہوں یہ ساری چیزیں کسی نے دیکھے بھوت پریت کی بات ہے ایک دم کوئی مانتا ہے نہیں اس بات کو لائٹلی لے لیا چوتھے دن پھر سے ہوا پانچوے دن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے نا تو میں بھی دیکھوں گا کہ یہ کرتا کون ہے اس نے صاف صفائی کری اچھے سے ٹھیک ہے اور اپنے کسی فرنڈ کو بول دیا کہ یہ کپ کافی لے کر یہیں پر آجاؤ کورٹ میں میں باہر نہیں آؤں گا اور یہ جت سب کے سامنے کوئی سیڑھیاں تھی وہیں پر بیٹھ گیا اور یہ لگاتا رب ایسے دیکھ رہا تھا بیٹھ کر کہ میں بھی دیکھوں کہ کون آتا ہے میرے بعد اور یہ ساری حرکتیں کرتا ہے اس نے دیکھا سامنے سے کوئی آدمی آ کر کھڑا ہوا ہے لیکن پیچھے سے کافی روشنی تھی تو اس آدمی کی صرف پرچھائی سی بن رہی تھی وہ ویزیبل نہیں تھا اچھے سے کہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا چہرہ اس نے یہی سے کیا بولا ارے تم ہی ہو جو کی ہر بار آکے یہ بینچز وغیرہ سب خراب کر دیتے ہو پتا کتنی محنت سے کام ہوتا ہے کیوں کرتے ہو یہ سب کیا تمہارے کو کوئی پریشانی ہے میرے سے میرا کام اچھے سے میں کر کے جاتا ہوں اور تم سب ڈسٹرپ کر دیتے ہو نام کیا ہے تمہارا ابھی تمہاری شکایت کر دی تو پکڑ لیے جاؤ گے تم ایک عجیب سی حسی پورے کوٹ میں ایسے گھومیے کی کوئی ادھر سے گیا ہے ہستا ہوا اس کے پیچھے سے اور اس نے مطلب بقاعدہ ایسے دیکھا چاروں طرف کی یہ کیا ہوا تھا اور وہ آدمی اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں یہ ہی ہس رہا ہے تو یہ جو بھائیسہ بیٹینی انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ ابھی ساری حسی نکل جائے گی جب میں پولیس کو بلاؤں گا میں نے جد صاحب سے شکایت نہیں کری ہے لیکن میرے سپروائزر کو بھی پتا ہے کہ تم ہو جو کس طرح کی حرکت کرتے ہو یہ بات تو ایسے کر رہا تھا ٹھیک ہے اس کا دوست اس والے دروازے سے آتا ہے کافی لے کر اسے دیکھتا ہے پھر دروازے کی طرف دیکھتا ہے پھر پوچھتا ہے کہ بھائیہ اپنا مانسکس انتولن ٹھیک کر لے کافی پی لے نہیں نہیں یہ دیکھ میں اس لیے رکا تھا یہ ہی ہے وہ جو کی یہ سب ٹیبل وغیرہ خراب کرتا ہے اس نے کہا کون ہے جو کی ٹیبل خراب کرتا ہے یہ سامنے جو کھڑا ہے آدمی مجھے کوئی آدمی دیکھ نہیں رہا ہے تو اس نے کہا مزاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں یہاں بیٹھا ہوں تو کوئی سی بھی ٹیبل اب ہٹا کر دیکھا جیسے اس نے بولا نا تو پیچھے کی جو دو ٹیبل ہیں بینہ اس نے چھوئے وہ دونوں ٹیبل ایک ادھر اور ایک ادھر گئی جیسے یہ ہوا اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھوٹا اور یہ بھاگتا ہوا اس کوٹ سے باہر باہر جا کر اس نے سبھی کو یہ باتیں بتائیں جو آج کوٹ میں فیصلہ ہونا تھا باتیں ہونی تھی یہ سب روک ہی گئیں کہ بھائی یہ کیا بتا رہا ہے اس طرح کا اگر کچھ ہو رہا ہے تو کوٹ میں جو لوگ باقی آتے ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی رک جاؤ تین چار دن یہاں پر نا جانے کتنے فادر آئے اور کتنا یہاں پر کاروائی ہوئی ہر کسی کو ایک ہی بات پتا چلتی تھی ان میں کہ یہاں مارکر ہے اور وہ اپنے ہونے کا بہت بار احساس کرا چکا ہے تو آپ اس کوٹ کو یا تو بند کر دو یا شفٹ کر دو کیونکہ یہ اس نے اپنا گھر بنا لیا ہے بعد میں یہ کافی سمیں تک خیر بند رہی تھی لیکن آپ کو پتائیں اس کے وہاں سے شریر کو نکال کر اس کوٹ کے باگیچے میں پیچھے دفنایا گیا تھا اس کو اس کا گھر دینے کے لیے اس کے بعد سے اس کوٹ میں ہاں تھوڑا سا تو کنٹرول ہے لیکن کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ وہ واپس کب جاگ جائے کہا جاتا ہے کہ یہاں جب وکیل صاحب ہوتے ہیں جج صاحب ہوتے ہیں یا سبھی لوگ جب ہوتے ہیں تب تک تو ماحول ایسا ہے کہ ٹھیک ہے بھئیہ سب کچھ نارمل ہے لیکن یہاں کبھی بھی کوئی بھی اکھیلے جیسے ہوتا ہے نا صاف صفائی والے آئے اور وہ صفائی کر کے چلے گئے بھئی ڈر کس بات کا ہمارا اپنا کام ہے وہ بھی نہیں آتے ہیں کوٹ میں جب سب لوگ ہوں گے نا تب صاف صفائی ہوتی تھی وہ بھی سب کے سامنے سوچئے اسے کہتے ہیں ڈر اور وہ بھی صرف ایک کا اور اس نے تو یہ بول دیا تھا کہ میں اس کوٹ میں اپنا گھر بناؤں گا اور میرے ساتھ بہت سارے ہوں گے ایک نہیں اس ٹیبل کو مطلب جس طرح سے دیکھا گیا تھا اس کے بعد سے ان دونوں نے جو یہاں صاف صفائی کرتے تھے ایسا کچھ محسوس کیا نہیں لیکن جد صاحب کا کہنا لوگوں کا یہ بتانا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا جیل میں اور یہ جو صفائی کرتے تھے بھائی صاحب ان کا یہ کہنا پروف کر گیا کہ ہاں اس کوٹ میں ما کر آج بھی ہے آج کے آرٹیکل میں اتنا ہی کیسا لگا بتانا ضرور کسی بھی بات پر بھروسہ کرنا ہو نہیں کرنا ہو سب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بٹ ایک بات دھیان نہ رکیے اپنے ایشور کو ہمیشہ یاد رکھتے رہیے وہ ہی چمتکار کرتے ہیں ایسی وبدہ ایسی پریشانی ایسی نیگٹیوٹی سے بھاگوان ایسے باہر لے آتے ہیں سو تانکیو سو مچ وہ ووچنگ میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادیب جائے بھولے نات سانے بعد